کیا ترکی اور سیریا کے بعد اب اگلا زلزلہ کشمیر میں ہونے والا ہے؟ کیا ترکی اور سیریا جیسے حالات ہمیں جمعہ کشمیر میں بھی دیکھنے کو ملیں گے؟ یا اس سے بھی بہانک زلزلہ وادی کشمیر کو ہٹ کرے گا؟ بلکل صحیح سنا آپ نے دراصل یہ باتیں سائنٹیفکلی پرو ہو چکی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترکی اور سیریا میں اس وقت کس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں؟ حالانہ کے وہاں پر 7.8 مینٹیوڈ کا زلزلہ دیکھنے کو ملا لیکن وادی کشمیر کے بارے میں اسے ایک ویک اپ کال کہا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ وادی کشمیر کو 9.0 مینٹیوڈ کا ایک زلزلہ ہٹ کرے گا دراصل آپ کو بتا دیں کہ دوزاد ساتھ میں ایک ریسرچ ہوتی ہے جیو فیزیکل ریسرچ کنڈیکٹ کی جاتی ہے یونیورسٹی آف کشمیر کی جانب سے اور اس کی کالابریشن میں یونیورسٹی آف کولارادو ان وولڈر یو ایس میں یہ ریسرچ ہوتی ہے جس میں یہ وادن کیا جاتا ہے کہ 9.0 مینٹیوڈ کا ایک ارثکوئیک وادی کشمیر کو بھی ہٹ کرے گا اور آپ کو بتا دیں کہ وادی کشمیر ایک سیسمک زون کے انڈر آتا ہے یعنی یہ ہائی رسک زون اسے مانا جاتا ہے اور وہیں آپ کو بتا دیں کہ اس سٹڈڈی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کم سے کم 8.5 مینٹیوڈ کا ارثکوئیک جو ہے وادی کشمیر کو ہٹ کر سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایک ریسرچ کے مطابق جو دپارٹمنٹ آف ارث سائنس ایڈ ارث سائنس ایڈ دا یونیورسٹی آف سینئر سیسمالوجسٹ ڈاکٹر بکرم سنگھ بالی نے کشمیر والا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 2005 میں جو ہے ایک ارثکوئیک ہوا تھا جس کا اپی سینٹر مزفر آباد میں دیکھنے کو ملا تھا اور ان کی ٹیم نے یونیورسٹی آف کولوریڈو کے ساتھ ٹائی اپ کر کے ایک ریسرچ کی جسے پروفیسر روگر بلہم جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے اور 2007 میں یہ سب چیزیں دیکھنے کو ملی اور ایک ایکسٹینشیو فیلڈ ریسرچ کی گئی تقریباً پانچ سال کی جس میں یہ کہا گیا کہ زنسکار رینج کی آگر بات کریں تو یہاں پر ایک 9.0 ریچرس سکیل کا زلزلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس سٹڈی کو کہیں ایکسپورٹس نے کنڈکٹ کیا تھا جس میں یہ بھی کہا گیا کہ اس ارکویک کے ذریعے وادی کشمیر میں لینڈ سلائٹس دیکھنے کو ملیں گی جو جہلم ریور کو بھی ڈیمیج کرے گا اور یہ وہی جہلم ریور ہے جو وادی کشمیر سے ہوتے ہوئے پاکستان کی اور جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس سٹڈی میں یہ بھی منشن کیا گیا ہے کہ اس سے پہلے ایک زلزلہ گیارہ سو پچپن میں ہوا تھا جس میں سات پوائنٹ چھے ریچر سیکیل جو ہے وہ ناپا گیا تھا ریکارڈ کیا گیا تھا اور تقریباً ایک ہزا ایک لاکھ لوگ اس میں مارے گئے تھے اور جو اب زلزلہ آنے والا ہے یہ تقریباً تین لاکھ لوگوں کی موت اس زلزلے سے ہو سکتی ہے اور بیلڈنگز بھی کولیپس ہو سکتی ہیں اور یہ ایک ایسا زلزلہ ہوگا جو ہوگا تو واد یہ کشمیر میں لیکن اس سے بیلڈنگز دہلی میں بھی ٹوٹیں گی یعنی دہلی کی بیلڈنگز بھی اس سے کولیپس ہوں گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ کشمیر جو ایک سیسمک زون 5 پر لوکیٹڈ ہے اور ایک اس سے ہائی رسک زون بھی مانا جاتا ہے کنٹینیوزلی جو ہے یہ سٹرگل کر رہا ہے اس طرح کے ارثکویکس سے اگر دوزار بیس اکیس کی بات کریں تو تقریبا سو کے قریب ارثکویکس چھوٹے چھوٹے جھٹکے جو ہے وہ واد یہ کشمیر میں دیکھنے کو ملے ہیں اور ان کا اپی سینٹر جو ہے وہ سری نگر میں ہی دیکھنے کو ملا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ شکیل رومشو وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے مطابق انہوں نے ترکی اور سیریا کو واد یہ کشمیر کے لیے ایک ویک اپ کال کہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر ترکی اور سیریا میں سیون پوائنٹ ایٹ اور سیون پوائنٹ سکس مائنیٹوڈ کا ارثکویک دیکھنے کو ملا تو اتنا نقصان ہوا اگر واد یہ کشمیر میں اسی طرح سے ناو پوائنٹ زیرو کا زیرو مائنیٹوڈ کا زلزلہ دیکھنے کو ملے گا تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واد یہ کشمیر اور آس پاس کے ہمالیان ریجنس میں کتنا نقصان ہو سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ ہمالیان زون کو جو ہے تھری سیسمیک گیپس میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جس میں کشمیر ہے سینٹرل ہے اور آسام ہے یعنی جمعہ کشمیر ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ جو ہے اس ہائی رسک زون کے انڈر آتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایک ہسٹوریکل سیسمیٹی جو ہے کشمیر ویلی کی اور اس کے جو ایڈجوائننگ ایریاز ہیں اس میں گیارہ سو تریائیس میں بھی اس طرح کے جلزلے دیکھنے کو ملے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ وادیہ کشمیر میں جو بیلڈنگز وغیرہ کانسٹرکٹ کی گئی ہیں یہ وارٹر پروف تو ہیں لیکن ارث کو ایک پروف نہیں ہے یعنی اگر اس طرح کا جلزلہ وادیہ کشمیر میں آتا ہے یہ آس پاس کے ہمالیان ریجنس کو بھی کافی نقصان پہنچائے گا اور یہاں پر جو بیلڈنگز کانسٹرکٹ کی گئی ہیں انہیں بھی کافی زیادہ نقصان ہوگا اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بیلڈنگز ٹوٹیں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کی جانے بھی جائیں گی لیکن ترکی اور سیریا جیسے حالات کی پاسیبیلٹی اب وادیہ کشمیر میں بھی بن سکتی ہے اس ارث کوئی کی ٹائمنگ تو نہیں بتائی گئی ہے لیکن ایک ویک اپ کال کے طور پر اسے کہا گیا ہے اور وادن کیا گیا ہے کہ وادیہ کشمیر میں بھی 9.0 کا 0 ماغنٹیوڈ کا ایک زلزلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے جس سے لوگوں کی جانے بھی جائیں گی بیلڈنگز کا نقصان بھی ہوگا اور جس طرح سے لگتار کانسٹرکشنز کی جارہی ہیں ہوسیز کی یہ ارث کوئی پروف نہیں ہے جس کے چلتے ان امارتوں کو بھی نقصان ہوگا اور لوگوں کی جانے بھی جائیں گی پورے فیکٹس اور فگرز کے ساتھ ہم نے یہ خبر آپ سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی امید کرتے ہیں کہ لوگ اس خبر کو خافی دھیان سے سنیں گے اور کیوں وادیہ کشمیر میں یہ ارث کوئی ہٹ کرنے والا ہے اس کے بارے میں آپ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا